گائیز اگر آپ کے چودہ سے اٹھارہ کے بیچ میں ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا ہست میں سن کرنے سے ہماری ہائٹ بڑھے گی تو گائیز آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی پرسند کا آنسر مننے والا ہے گائیز میں آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ہست میں سن کرنے سے آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے جی ہاں گائیز بڑھتی ہے سو پرسنٹ بڑھتی لیکن کب اور کیسے بڑھتی ہے یہ جان لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے سو ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو پورا اندھر تک جرور دیکھ لینا کیونکہ یہ ویڈیو نولر سے بھرپور ہونے والی ہے جو آپ کے لیے رامبار کا کام کرنے والی ہے اگر آپ کو اپنی ہائٹ بڑھانی ہے آپ اپنی ہائٹ بڑھانا چاہتے ہو اور آپ مشٹر ویسن کو بھول کے کرتے ہو دباہ کے کرتے ہو دن رات مشٹر ویسن میں ہی بتاتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یوجفل ہونے والی ہے سو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پر سیلکٹ کریے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ کرنے کی جرورت نہیں ہے نہیں تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے جی ہاں گائچ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گائچ مشٹر ویسن سے آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا میری بات آپ دھیان سے سنیے مشٹر ویسن والی فیلنگ زیادہ ترکیس ایج میں آتی ہیں اٹھارہ کے بیچ والی جو ایج ہوتی ہے اسی ایج میں مشٹر ویسن والی عادت زیادہ لگتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں میل سیکس ہارمون اتفن ہونے لگتے ہیں جس سے لڑکے کا جو سریر ہوتا ہے پوری طرح سے چینج ہونے لگتا ہے اس عوصہ میں اب بچہ اگر اس کو کوئی گل فرینڈ وال فرینڈ نہیں ملتی ہے تو بھائیا وہ ہست میتھن کرتا ہے ہنڈریٹ پرسینٹ کوئی ہی ایسا سو میں سے ایک بندہ چھوٹ جائے جو ہست میتھن نہ کرتا ہے لیکن نائنٹین نائن پرسینٹ بندے ہست میتھن جرور کرتے ہیں یہ ہنڈریٹ پرسینٹ صحیح ہے اور یہی ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس ایج میں بچے کی ہائٹ سب سے زیادہ بڑھتی ہے یہی ایک ایج ہوتی ہے چودہ سے اٹھارہ کے بیچ والی ایج اسی ایج میں سب سے زیادہ ہائٹ بھی بڑھتی ہے اب اس ایج میں ہوتا کیا ہے بندے مشٹرویشن کرتے ہیں اور یہی ایج ہوتی ہے ہائٹ بڑھنے کی اور ان کی ہائٹ بھی بڑھنے لگتی ہے تو بندے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میری ہائٹ مسٹر ویسن کرنے سے بڑھ رہی ہے اور یہ میسج وہ کئی اور لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور جو بندے اٹھارہ سے اوپر ہیں وہ بھی سالے کرنے لگ جاتے ہیں پھر ان کا ساری دھیرے دھیرے اچھے ہونے لگتا ہے پھر وہ بولتے ہیں کہ مسٹر ویسن سے مجھے نہیں فائدہ ملا وہ بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں بولتے ہیں کیا مسٹر ویسن سے ایج بڑھتے پھول ملا کے ان کا مائنڈ مسٹر ویسن پر ہی رہ جاتا ہے اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ جس ایج میں آپ کی ایج یعنی جس ایج میں آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے اسی ایج میں آپ کی بوڈی کا ڈیپلومنٹ بھی ہوتا ہے اسی بیج جب آپ ہست میں سن کرتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہائٹ بھی انکریج ہوتی ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی ہائٹ ہست میں سن کی وجہ سے بڑھی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے جب آپ ہست میں سن کرتے ہو آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے لیکن اس میں کدنی سچائی ہے ویڈیو کو پورا انت تک جرور دیکھنا دیکھئے گائچ اگر آپ کی ایج چودہ سے اٹھارہ کے بیچ میں ہے اور آگے چل کر اٹھارہ کے بعد اگر آپ کی ہائٹ چھے فٹ ہونی ہے اور اگر آپ بیچ میں ہست میں سن کر دیتے ہو تو آپ کی ہائٹ چھے فٹ کبھی بھی نہیں ہوگی آپ کی ہائٹ کچھ ٹائم کے لیے تھوڑا سپیڈ سے بڑھے گی لیکن پھر وہ اچانک سے رک جائے گی پھر آپ لاس کوسی سے کر لو آپ کی ہائٹ چھے فٹ نہیں ہوگی اگر آپ مٹیلیسن نہیں کرتے ہو اس ایج میں آپ اس کلیا سے بچ کر رہتے ہو تو آپ کی ہائٹ ایکٹویل میں جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی ہو جائے گی اور اگر آپ ساتھ میں اس ایج میں ایکسرسائجس کرتے ہو ایسی ایکسرسائجس جو آپ کی بوڑی کو اسٹریچ کرتی ہیں یعنی چودہ سے اٹھارہ کے بیچ میں اگر آپ اسٹریچنگ ایکسرسائجس کرتے ہو تو آپ کی ہائٹ اور بھی زیادہ تیجی سے بڑھتی ہے اور ساتھی ساتھ اگر آپ کی ہائٹ چھے فٹ ہونی ہوتی ہے تو اگر آپ ایکسرسائجس بھی کرتے ہو تو آپ کی ہائٹ چھے فٹ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے یہیں پر اگر آپ اس ایج میں مٹیلیسن کرو گے تو آپ کی ہائٹ چھے فٹ سے کم رہ جائے گی اور اٹھارہ کے بعد اگر آپ مٹیلیسن زاری رکھتے ہو تو آپ کا دیرے دیرے سریر بھی چھے ہونے لگتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو صحیح جانکاری مل گئی ہوگی اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا کیا مشرویشن سے ہماری ہائٹ سچ میں بڑھتی ہے یا نہیں اب اس کا میں آنسر آپ کے اوپر ہی چھوڑ دیتا ہوں آپ مجھے خود کمنٹ کر کے بتانے کہ کیا حسن میں سن کرنے سے ہماری ہائٹ بڑھتی ہے یا نہیں